موسیقی کاکوری کے سرفروش وہ چند نوجوانوں کا گروہ تھا جو عمر کے اس حصے میں تھے جہاں ہر چیز خوبصورت نظر آتی ہے ان کی آنکھوں میں قوسے قضا جیسے خواب حلکورے لیتے تھے ان خوابوں میں ایک خواب جو سب سے روشن تھا اور جو ان کے لہو میں تغیانیاں پیدا کر رہا تھا وہ انگریزوں کے تسلس سے وطن کو آزاد کرانے کا خواب تھا اس خواب نے ان کی زندگیوں کو ایک مہور پر اکٹھا کر دیا تھا اور انہوں نے تیہ کر لیا تھا کہ اس خواب کی تعبیر کے لیے وہ اپنی جان بھی دے دیں گے ہندوستان میں برطانوی راج کے خلاف مضاہمت کی ایک طویل تاریخ ہے مضاہمت کے اس عمل میں ہندوستان میں بسنے والے مختلف مضاہب اور طبقات سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے حصہ لیا بدیسی حکومت کے خلاف مضامت کا نقطہ عروج اٹھارہ سو ستاون کی جنگِ آزادی تھی جس میں آزادی کے متوالوں کی ایک بڑی تعداد جوانمردی سے لڑتے ہوئے موت کی بادی میں اتر گئی کتنے ہی نوجوانوں کو سرعام پھانسی پر لٹکایا گیا بہت سے سرپھیروں کو کالا پانی بھی دیا گیا ان سب حکومتی اقدامات کا ایک ہی مقصد تھا کہ آئندہ رعایہ میں کسی کو سر اٹھانے کی جورت نہ ہو لیکن حریت کی چنگاری بجتی نہیں یہ ہمیشہ سلکتی رہتی ہے یوں اٹھارہ سو ستاون کی جنگِ آزادی کے بعد بھی مضامت کا سلسلہ جاری رہا کاکوری کا واقعہ بھی آزادی کی جد و جہد کا ایک روشن سنگے میل ہے جب نو اگست انیس سو پچیس کو نوجوان انقلابیوں نے کامیابی سے برطانی ویراج کو چیلنج کیا کاکوری کے مار کوئی سمجھنے کے لیے اس کا پس منظر جاننا ضروری ہے یہ پہلی جنگِ عظیم کے بعد کا دور ہے سلطنتِ عثمانیہ آخری ہچکیاں لے رہی تھی جلیاں والا باگ کے اجتماعی قتل عام کی گونج فضاؤں میں تھی اور ظالمانہ رولیٹ ایکٹ پر ہندوستانی غیظ غضب کی کیفیت میں مبتلا تھے یہ ساری صورتحال اس بات کی متقاضی تھی کہ قومی سطح پر ایک ایسی تحریک جلائے جائے جو لوگوں کو برطانوی حکومت خلاف پر دھرک کر سکے اس سیاسی صورتحال کے تناظر میں دو اہم تحریکوں تحریک خلافت اور تحریک عدم تعاون کا آغاز ہوا تحریک خلافت مسلمانوں نے شروع کی جس کا بنیادی مقصد خلافت عثمانیہ کے حفاظت تھا اس تحریک کے قائدین میں مولانا محمد علی جوہر مولانا شوکت علی اور حکیم اجمل نمائی تھے دوسری اہم تحریک عدم تعاون کی تھی جس کے راہنما گاندی تھے وقت کی نضاقت کو بھابتے ہوئے مسلمانوں اور ہندووں نے مل کر کام کرنے کا فیصلہ کیا اور دونوں تحریکوں کو کامیاب بنانے کے لیے بہامی تعاون کا اعادہ بھی کیا گاندی نے تحریک خلافت کے حق میں آواز بلند کی اور مسلمانوں نے گاندی کی تحریک عدم تعاون کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا تحریک عدم تعاون کے تحت ہندوستانیوں سے کہا گیا کہ وہ سرکاری نوکلیاں چھوڑ دیں ٹیکس آدھا نہ کریں سرکاری تعلیمی دارے چھوڑ دیں بدیسی مصنوعات کا بائیک آٹ کر کے دیسی مصنوعات استعمال کریں یہ مطالبات ہندوستانیوں کی اجتماعی آواز تھی جس نے ہندوستان کو بھرپور انداز میں متحرک کر دیا علاقائی تا صبح سے بالا تر ہو کر تمام طبقات نے اس پکار پر لبیک کہا اس تحریک سے تاج برطانیہ کا سنگہ حسن ڈولنے لگا حتیٰ کہ چار فروی انیس سو بائیس کو چوری چورہ کا واقعہ پیش آیا اس واقعے میں مقامی پولیس اور مظاہرین کے درمیان فساد ہوا جس کے نتیجے میں بیس سے زائد پولیس والے مارے گئے گاندی کا منصوبہ تھا کہ برطانیہ کے خلاف تحمل مزاجی سے جدوجود کی جائے لیکن اس پرتشدد واقعے سے پرام جدوجود کا منصوبہ پوری طرح متاثر ہوا اور گاندی نے تحریک عدم تعاون کے خاتمے کا اعلان کر دیا گاندی کے اس اعلان سے عوام اور خصوصاً نوجوانوں کو بہت مایوسی ہوئی کیونکہ وہ کسی بھی قیمت پر اس تحریک کو ختم کرنے کے خواہاں نہیں تھے نوجوانوں کی کثیر تعداد اکٹھ ہوئی اور انہوں نے طاقت کے بلبوتے پر اپنی جدوجود کو مزید جارہانہ کرنے کا فیصلہ کر لیا جس کے نتیجے میں انیس سو چوبیس کو ہندوستان ریپبلکن ایسوسییشن ایچ آر اے قائم ہوئی اس ایسوسییشن کے معنی عراقین میں اشفاک اللہ خان رام پرساد بسمل جگدیش چیٹر جی چندر شکر آزاد اور سچندر نارت سانیال شامل تھے رام پرساد بسمل کا تعلق آریا سماد سے تھا اور اشفاک اللہ خان ایک پکے مسلمان تھے لیکن دونوں میں دوستی کا گہرہ بندن تھا دونوں شاعر تھے جوان تھے اور ان کے دلوں میں بطن کی آزادی کے جذبات موجزند تھے یہ ان لوگوں میں سے تھے جنہیں تحریک عدم تعاون کے خاتمے کے اعلان سے بہت عذیت پہنچی تھی ان کے دلوں کی ایک ہی آرزو تھی کہ جلد از جلد ہندوستان سے برطانیوں کا انخلاح ہو آزادی کی عمل کو تیز تر کرنے کے لیے اس نئی قائم شدہ تنظیم ایچ آر اے کو انسانی اور بالی وسائل کی ضرورت تھی جس کے لیے ایک بہت بڑا بجٹ ترکار تھا مطلوبہ رقم کے حصول کے لیے انہوں نے اس ٹرین کو لوٹنے کا فیصلہ کیا جس میں سرکاری خزانہ لائے جاتا تھا یہ فیصلہ آسان نہیں تھا ٹرین کو لوٹنے کے نتائج بہت خطرناک ہو سکتے تھے لیکن اشفاک اللہ خان اور بسمل اپنے دوستوں کے عمرہ اس مشکل مشن کے لیے تیار تھے یہ 9 اگست 1925 کی بات ہے جب اشفاک اللہ خان بسمل اور ان کے ساتھی اس ٹرین میں سوار ہوئے جس میں رقم موجود تھی جو ہی ٹرین لکھنو کے ایک چھوٹے سے گاؤں کاکوری پہنچی انہوں نے زنجیر کھینشی اور ٹرین رک گئی انہوں نے محافظ کو دو بوچہ اور سرکاری خزانے کا صندوق اپنے قبضے میں لے لیا مہانی صدوق کو ایک کلھارے سے توڑ کر کھولا گیا اور رقم تین چادرہوں میں باندھی کی ان کا یہی خیال تھا منصوبے کی کامیاب تکمیل کے بعد یہ تینوں ساتھی منظر سے غائب ہو گئے اس واقعے نے پورے ملک میں حل چل مچا دی یہ واقعہ حکومت کے لیے بہت اہم تھا کیونکہ اس رقم نے تنظیم کے ڈھانچے اور اسلحہ کے اصول کے لیے مالی وسائل فرام کر دیئے تھے اس واقعے کی اہمیت کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ اس نے برطانوی راج کی جابرانہ حکومت کو اس وقت چیلنج کیا جب ملک میں خوف و حراس کی فضا تھی اس واقعے کی بدولت ایچ آرے ملکی سطح پر متعارف ہوئی اور لوگوں نے جوانوں کی قائم کردہ اس تنظیم کا سنجیدگی سے نوٹس لیا پولیس پر انگریزی حکومت کا سخت دباؤ تھا کہ وہ ان انقلابیوں کو پکڑے لیکن پولیس فوری طور پر کاکوری ٹرین چوری کیس میں ملوث کسی شخص کو نہ پکڑس گئی رام پرساد بسمل کی گرفتاری 26 ستمبر 1925 کا عمل میں آئی تاہم اشفاک اللہ خان پھر بھی پولیس کی دسترس سے باہر رہا وہ پہلے بنارس گیا وہاں سے بیہار چلا گیا جہاں اس نے ایک انجنئرنگ کمپنی بطورے کلرک ملازمت شروع کر دی کچھ عرصہ یہاں کام کرنے کے بعد وہ پھر دہلی چلا گیا جہاں اس نے ملک چھوڑنے کا منصوبہ بنایا یہیں اس کی ملاقات قریبی دوست سے ہوئی جس نے انتہائی رازداری سے پولیس کو اس کی اقامت گاہ کا بتا دیا اور اسی اطلاع کی بنیاد پر بسمیل کی گرفتاری کے دس ماہ بعد اشفاک اللہ خان کو بھی گرفتار کر لیا گیا کاکوری کے واقعے کی عدالتی سماعت تقریباً دو سال تک چلتی گئی اشفاک اللہ خان بسمیل اور ان کے ساتھیوں کو بچانے کے لیے ایک دفاعی کمیٹی تشکیل دے گئی پریوی کانسلک کو بھی اپیلیں کی گئی لیکن برطانی حکومت ان انقلابی کو سزا موت دے کر نشان عبرت بنانا چاہتی تھی دسمبر انیس سو ستائیس میں اشفاک اللہ خان رام پرساد بسمل اور روشن سنگ راجندر لہری کو پھانسی دے دی گئی وہ جن کی آنکھوں میں قوس قضاء جیسے خواب ہلکو رے لیتے تھے اور جنہیں آزادی کے روشن خواب نے ایک مہور پر اکٹھا کر دیا تھا خوشی خوشی تختہ ادار پر چڑ گئے ان کے چہروں پر اتنی نان اور ہونٹوں پر تبسم تھا جیسے انہیں پورا یقین ہو کہ ان کی قربانی مضامت کے چراغ کی لاؤ اور اونچی کر دے گی جس کے نتیجے میں آزادی کے منزل اور قریب آ جائے گی کہتے ہیں مرنے کے بعد بھی ان کی آنکھوں میں خوابوں کے دھنک رنگ رقصان تھے موسیقا